اسلام علیکم ڈاکٹر شاہد صاحب اسلام علیکم آسکر بھائی and welcome back again سلیم صاحب سلیم صاحب نے back stage ساری کاروائی کا وقوبی جائزہ لیا اور اب آکے انہوں نے باہمی امور کے بارے میں تبادلہ خیال بھی کیا تو ڈاکٹر شاہد کی ایک بات بلکل صحیح ہے اور لیکن ایک سوال ہے ایک سوال ہے and i think it's a food of food for thought for us and by asem bhai اب بڑا سوال پوچھے تھے پلس پہ ہاتھ لگا رہے تھے سر ہم نے ان کو بیسک چیزیں سکا دی بڑی سکا دی نا کمپیوٹر کیسے چلانا ہے data entry کیسے کرنی ہے you know communication skill and all that stuff i think about time we need to step up the game on international front by by helping our kids learn all these emerging and trending skills ڈی جی سکلز ایک بہترین پروگرام ہے پر اس کی evolution ہونی چاہیے evolve ہونا چاہیے enhance ہونا چاہیے to the point version two تو اس میں یہ ساری سکلز اگر آپ artificial intelligence کی آسم بھائی بات کرتے ہیں یا لیکن اب artificial intelligence ایک اکھلوتا کام کتنے کام چیزوں کو help out کالیتا ہے وہ data prediction analysis اس میں سیکھنے کے لیے python اور اس میں اور بہت ساری چیزیں so یہ ایک part دوسرا machine learning could actually be a separate domain of expertise جس کو ایک subject matter cover کر سکتا ہے اور ہمارے بچے سیکھیں پاکستان میں بیٹھ کے remotely کام کر سکتے ہیں جیسے آج ہم نے ایک بات کی میں اور بابر صاحب بیٹھے ہوئے تھے kubernetes کورنیٹیز میں نو تے وڑی یاد ہو گیا سر کورنیٹیز عووز کورنیٹیز بابر حسن عوز کورنیٹیز کو آب ایسا سرویس تین سو پلس اوپن جاوبز آن اپوک الون سپیکس واریم about the ڈیمانڈ of this سرویس and انفورچنیٹلی آٹے میں نمک کے برابر پاکستان سے نکلے گیا یہ ٹیلنٹ سکاندہ ہی کوئی نہیں کہاں سے نکلے گا وہ اس کو آپ نے کدھر پسایا اس کو ستر میں سلیم صاحب would second me اس کو ستر اسی میں آپ نے ڈاکٹر اور انجینئرنگ کی جھنجڑ میں پسائی رکھا بچے کو graduate کرنے کے بعد پھر وہ ایک تھوڑا ایم بی اے کا فیس آیا ہم بھیڑ جار کے چکر میں ہم نے اس کو ایم بی اے پھر تھوڑا کمپیوٹر سائنسز آیا ہم نے دے مار ساڑھے چاپ چاپ کے کمپیوٹر سے وہ کوئی پتہ نہیں کس کی طرح کے ساپوئر انجینئرز ہم نے پروڈیوز کیا نہیں کیا تو i think it's about time کہ اس کو اس کو ایسا سکل introduce کرا ہے دیکھیں ہو یہی رہا ہے نا کہ آپ کی یونیورسٹیز جو کرا رہی ہیں they are not teaching the skills which are needed by local and foreign clients صرف bookish knowledge سے تو they will not be able to deliver on projects they need hands-on experience تو اس میں اب یہ بھی ہمیں سوٹنا ہوگا کہ یہ کونسی tools and technologies ہیں جن کو یہ جو digit skills کا platform بتا رہے ہیں اس کے ثور online teaching جس کی کی جاتے کہ چلیں python شاید they can learn programming online اس میں کافی ساری ایک i guess it will need a series of 50 lectures or so اور جو باکی چیزیں ہیں تو اس میں ہمیں دیکھنے کہ online training کے لیے بھی which topics and courses are feasible اور کچھ تو فیزیکلی آپ کو یونیورسٹیز میں پڑھانے پڑھیں گے جو زیادہ complicated courses جو ہوتے ہیں ہمیں ہمیں سمتیم ہرڈیویر کسیم ہرڈیویر کسیم ہرڈیویر کسیم ہرڈویر کسیم ہرڈیویر پڑھانے کسیم ہرڈیویر ہرڈیویر اپریٹس استعمال ہوتا ہے میں بڑا اس کو فرینکلی بھی بات کر رہا ہوں دیکھیں جب ہمیں پش کیا گیا تو ہم work from home پہ بھی آگے جب ہمیں پش کیا گیا ایون دوسر آپ تیس سال پہلے دیکھیں کہ ہمارا علامہ اکبال چینل کے نام کیا یہ اٹریکٹر ہے اور اس کو اس طرح کیا جاتا ہے ہم نام نہیں لیں گے پہ ٹھیک ہے وہ چیز ہے کو سال ریقارد مٹیریل سال مٹیریل کیونکہ کچھیں ابھی ہم لائیو کر رہے ہیں نا اب ہم جو بول کے چلے جائیں گے وہ ہو گیا لیکن یہ جب ریکارڈ ہو جائے گا تو اینی وانی اینا can go back to the ویڈیو and watch again and again if there is ایمپورٹنٹ ڈسکشن دیکھن تھی یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے تو ریکارڈ مٹیریل کی یہ ویلی ہو ایون دو میں اسے پڑ رہا تھا کہ دنیا کا سب سے پہلا سرچ انجن کونس ہے سو میرے مائنڈ میں تھا گوگل تو جواب آیا نہیں گوگل ہی ہے لیکن گوگل کی پروڈکٹ ہے یوٹیوب جو کہ yes یوٹیوب is the biggest search engine of the world right now number one یہ یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے یوٹیوب کا جو نہیں وہ تو گوگل itself is a search engine نہیں گوگل یوٹیوب کی جو یوٹیوب پروڈکٹ ہے نا جو گوگل کی وہ ایک سب اس وقت ٹاپ پہ جاری ہے سرچ میں ہاں as a whole ملا کے گوگل کی ساری چیزیں ملا آگے تو وہ تو نمبر وان ہے یوٹیوب تو was acquired by google it was not a part of google اس کو ابھی تو part ہے نا 2008 میں کیا تھا علموں میں کیا تھا ابھی تو خیر پرانی ہوگی ہے نا بات اب تو گوگل ہونٹ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ video content ہے اس کی value بہت زیادہ ہے اور بڑی interesting بڑی interesting تھی اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کی session میں بھی آئیں تو سب کا بہت بہت شکریہ آپ اپنی discussions continue رکھیں اور پھر انشاءاللہ next وے ہم اس کو peroٹ کریں گے انشاءاللہ 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 ان ش Herzآلہ ان شرینے شاید بھائی یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے نا کہ ہم نے وہاں سے سٹارٹ کر کے تو جو انہوں نے بات کی تھی کہ وائی ٹھیک ہے نا کہ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں میرا ویسے تھوڑا سا اس کے ڈیفرنس ہوتا ہے کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پتے کا رنگ گرین کیوں ہے یہ پتا ہے کہ ہوا کیسے ہاؤ تو پتا ہے وائی یہ اس کا مجھے نہیں پتا ہوتا تو وائی کافی ذرے ہمیں نہیں پتا ہوتے خیر تو میرا جو ہے کہ اگر آپ کی ویجن یہ ہے کہ آپ نے اپنی یوت کو جس کی میں بار بار یہ کریں جس کی ایج ٹونٹی تھری یئرز ہیں اگر دو سال کی ٹریننگ تر ٹونٹی فائی تک آپ نے اس کو لے کے جانا جو کہ ہزار دو تین ہزار رالر کما کے لے کے آئے تو جب وہ پچیس چھتائیس ہٹھائیس کا ہو تو وہ پاکستان کی ایکانومی جو انہوں بوسٹ کرے تو اس کا سر پھر وہی طریقہ ہے کہ آپ نے بندہ اکٹھا کرنا ہے شاہد کی طرح کا جو کورس آپ کو بنا کے دے گا آپ نے بندہ کٹھا کرنا ہے ہشام کا جو بچوں کو بتائے گا کہ آپ نے فریلانسی کیسے کرنی ہے آپ وہ بندہ کٹھا کرنا ہے زہو بابر جیسا جو بتائے گا کہ اپن سورسز کیسے کرنا ہے یہ ڈاوٹ آپ نے کنیکٹ کرنی ہے آپ سب نے سر جھوڑ کے بیٹھنا ہے اور اس پروڈکٹ کو آپ نے تیار کرنا ہے اور ہم نے اپنی اپنی اس کے اندر ایکسپرٹیز دینی ہے اب جو آپ کا کوئیسن کے کون سے کورسز ہیں ہمارے پاس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ڈیٹا سائنس کے اندر یا ویسے جس فیلڈ کے اندر جنہوں نے ایکسل کیا ہے ہم ان کو لاؤ کے ان کا تجربہ ہم بتائیں گے اچھا یار میری جو پاپولیشن ہے نا وہ یہ ہے اس کا بیگراؤنڈ یہ ہے اور ہم نے اس کو یہاں پہ لے کے جانا ہے اب آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے ان کے لیے ایک لانگ روٹ کیا ہو سکتا ہے جو ڈگری اورینٹیڈ ہے ایک شارٹ روٹ کیا ہو سکتا ہے جو کہ سرٹیفیکیشن اورینٹیڈ ہے اور ایک وہ روٹ کیا ہوتا ہے نہ ڈگری ہے نہ سرٹیفیکیشن لیکن ہم نے ان کو ویسے تیار کرنا ہے اپنی لوکل پرابلم حل کرنے کے لیے اچھا یہ اگر ہم فیصلہ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس پورا ایک روڈ میں پائے گا کہ اچھا یار ڈگری والوں کو بچوں کو کرنا ہے تو ہم پھر ہم نے اندر دیکھنا ہے کہ کہاں کہاں پر یہ چیزیں آفر ہو رہی ہیں اگر نہیں ہو رہی تو ایچی سی کے طریقے ہم ان کو کروائیں اگر سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے تو وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کون کون سے لوگ سرٹیفیکیشن کروا رہے ہیں اگر نہیں کروا رہے پھر میں آپ مل کے بیٹھ کے سرٹیفیکیشن کریں گے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان ایچی سی یا اگنائٹ سرٹیفائی کریں گی لوگ ہمارے پاس ہیں تیسرا پھر وہ لوگ آ جاتے ہیں جساں ہشام بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ٹریننگ دے دیں مختلف جو فری سورسز ہیں اچھا اب سب سے بڑا جو ایشو جب سب سے بڑا ہے آپ جس مرضی راؤٹ سے سیکھ لیں آپ خود سے سیکھ لیتے ہیں آپ سرٹیفیکیشن کر لیتے ہیں آپ ڈگری لے لیتے ہیں آپ کی کوئی ریکنیشن کسی جگہ پہ بھی نہیں ہوگی اگر میں ڈگری اور سرٹیفیکیشن لے کے چلا گیا اور میں دس سال کی پروگرامنگ ایکسپیئنس بھی لے کے چلا گیا کہ یار میں نے یہ پروگرامنگ کی مجھے کسی نے نہیں پوچھنا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی میں نے اوپن سورس کے ساتھ دن کی جو ہے نا وہ ویڈیو ساری میں نے دیکھی ٹھیک ہے میں نے اس کا انیلسز کیا ویڈیو اس میں نے ڈاؤنلوڈ کی میں نے اس کا انیلسز کیا کہ ہشام بھائی کتنی دفعہ آئے تھے اور انہوں نے کس کس کی ورڈ پہ بات کی بابر کس بات پہ آیا تھا اس نے کس کس ورڈ پہ بات کی آسیم نے کیا کیا تھا وغیرہ وغیرہ وہ اگر میں ڈسکرپٹیو انیلسز کر کے دوں پھر میں بہت دوں اچھا یار اگر آپ نے جب آسیم بھائی بہت رہے تھے اس ٹائم پہ آپ کی پیک آئی تھی زیادہ ویوز آئے تھے آپ کے تو میں یہ والی بات میں نے لوگوں کو سنوانی ہے تو وہ اگر میں انیلسز کروں پریڈکٹی مالڈی کروں اے ٹو زی میں نے ڈیٹا اٹھایا ڈیٹا مائن کیا اس کا میں نے موڈل کیا اس کو میرے پروڈکشن پہ ڈال دیا کلاوڈ پہ اگر ایک پروجیکٹ میں نے اے ٹو زی سا کر دیا دنیا کے کسی کونے بھی بھی مجھے آفر آ سکتی ہے ہم نے اپنی لوگوں کو اس راوٹ بھی لے کے جانا ہے ٹھیک ہے فریننگ کے بعد ہم نے لوکل مسائل حل کروانے ہیں تو پھر یہ ہوگا اور ٹول سارے ہمارے پاس موجود ہیں ایکسپرٹیز بھی ہمارے پاس ہیں اس سکرین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سکھانے والے بھی لوگ ہیں کلاوڈ کمپیوٹنگ والے بھی لوگ ہیں اوپن سورس والے بھی لوگ ہیں اگنائٹ والے بھی لوگ ہیں سپورٹ کرنے والے بھی لوگ ہیں ایکیڈیمیا والے بھی لوگ ہیں صرف ہم نے ڈاٹ کنیکٹ کرنے ہیں اور اس کو ہم نے آگے لے کے جانا ہے یہ میرا اور یہ میں اپنے تجربے کی بیس پر سر کہہ رہا ہوں میں نے میرے ایکسپیرینس ہے یو ایس کندر میں نے پیرڈائیم شیفت دیکھی نائنٹی فائی میں جب آیا تھا اس وقت نینو ٹیکنالوجی آ رہی تھی وہ میں نے پیرڈائیم شیفت دیکھی پھر تردیکشن فیزکس لوگوں نے چھوڑ دی تھی نینو ٹیکنالوجی کی طرح گئی پھر یہ جب دیٹا سائنس اور اے آئی کا آیا تو لوگوں نے پھر تردیشنل سائنس چھوڑ دی اس طرف اگر تو میں نے پیرڈائیم شیفت دیکھی ہے کہ امریکہ کینٹر کیسے آپ نے آپ کو چینج کیا انوارمنٹ کریٹ کی ٹریننگ کریٹ کی لوگوں کے انوار کیا اور آگے کی طرف جا رہی ہیں یہ آپ کی بہت اچھی ایڈیمپل ہے کہ صرف ٹریننگ کا فائدہ نہیں جب تک کہ آپ انڈ میں کوئی پروجیکٹ بھی کریں which utilizes that training to do a real world to solve a real world problem تو اسی سے جس طرح آپ کا فائنل یہ پروجیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کو تاز دیا جاتا ہے کہ go and do research on some real world problem and try to solve it using your computer science background تو اسی ہماری ٹریننگ میں بھی اسی طرح کے problems نہیں چاہیئے which students should be asked to solve and present assignments on quizzes on so good idea کہ حشام بھائی تو already اپنے freelancing course کرتے رہے ہیں ڈی جی سکلز پہ اچھا یہ تو ایک بات کر رہے تھے ڈاکٹر شاہد جو بالوکے تھے کہ upwork is the best platform we all know that لیکن حشام آپ کے experience میں اور کون سے وہ freelancing platforms ہیں جہاں پہ پاکستانی freelancers زیادہ successful کافی successful رنگ کیونکہ بڑا بہترین سوال ہے خالی upwork نہیں ہے پاکستانی massive population fiverr پہ reside کر رہی ہے alongside upwork and fiverr بہت سارے لوگ جو ہیں وہ guru ڈاٹ کام freelancer ڈاٹ کام people per r ڈاٹ کام اور چلیں predominantly ہمیں انہی پانچوں کا ذکر کر لیتے ہیں تو upwork is a benchmark اس کے ساتھ fiverr ہے جی guru ڈاٹ کام ہے freelancer ڈاٹ کام ہے اور people per r ڈاٹ کام یہ پانچ پیسٹ ہیں پر میں اگر seamless trail create کرنے کی کوشش کروں اور مجھے اگر آپ دونوں موزز مہمان پانچ ملٹ دے رہیں seamless trail ایک ایکو سسٹم بنانے کی کوشش کروں اور پھر آپ کو پوری کی پوری اجازت ہے کہ آپ اس کو discuss کریں مثال کے طور پر ایکو سسٹم کیسا بنتا ہے ہمارے سامنے تھوڑی دیر پہلے آسم بھائی آپ نے سوال ریز کیا تھا ڈاکٹر شاید سے جائنا کے بارے میں imagine ہمارے ایک ایکو سسٹم ideal near to ideal ایکو سسٹم جہاں پہ training ہو رہی ہے بچوں کی online because اس طریقے سے آپ ایک بہت huge out of school میں بھی یا وہ لوگ جو afford نہیں کر سکتے college degree اور university degree اس کو انٹلکیٹ کر سکتے انٹو دیز امرجنگ انٹرینڈنگ سکلز training آپ ان کو سکھاتے ہیں یہ ہو گیا پارٹ اے سو اس کو میں پارٹ اے کے حساب سے ریفر کروں گا پارٹ بھی از ان کی جو سکل سٹ انہوں نے کوئر کیا ہے اس کی گراؤنڈ یعنی کہ on job training ہو could be an internship یا ان کو practice avenue دیا جائے جس کو آپ net practice کی بات کرتے یہ کسی بھی طریقے سے formula device ہو سکتا ہے اور تیسرا imagine the missing link پاکستان has its own freelance marketplace who is stopping us we've got the supply side we've got the demand side جتنی بھی supply کی بات کرتے ہیں وہ automatically evolve ہو جاتی ہے over a period of time اگر آپ science کی بات کرتے ہیں when there is optimum point پہ ہوتا ہے when there is a perfect disbalance of one of them exceeding over one another and you know weight اس کا زیادہ ہو جائے پر جب آپ evolve ہونے کی بات کرتے evolution کی بات کرتے میں ایک example دیتا ہوں جراسک پاک مووی ہے اس میں پہلی دفعہ صرف basic dinosaur دکھایا جاتا اور period of time ڈس ہے گئے اڑھنے والا dinosaur بھی واپس آگیا جو extinct ہو چکا تھا سو اسی طریقے سے میں نے جب میں دیکھا اس سارے process کو ہمارے ہاں number of players تو بنتے جائیں گے پر number of players دو طریقوں سے utilize ہو سکتے ایک تو وہ فورن مارکٹ سے ذرہ مبادلہ ملک کے اندر لے گیا ایک ہو گیا طریقہ پر سب کے سب اتنے capable نہیں ہوتے بیکاوز of language constraints کہ وہ international market میں compete کر سکے اگر ہوتے ہو ہوتے نا تو مجھے تین سال لگ گئے حاسم بھائی اب صرف دو فیصد کا فرق رہ گیا پاکستان 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 انڈیا نمبر ون امریکہ نمبر امریکہ نمبر ون انڈیا ٹو پھر بریزیل اور پھر ہمارے نا سو اب گزارش یہ ہے کہ اتنا ٹائم لگا آپ کو جس بکاوز کے لوکل ایکو سسٹم نہیں ہوا بات ہمارے ہمارے بنا دی ہماری اپنی Udemy ہے Dr. شاہد کبھر is a talented physicist and he has got this he's got this passion for artificial intelligence data mining data learning machine learning and he wants to teach it and he is actually teaching it but working in his silos کھول لیا اسی پہ کام کر رہے ہیں with no strength to reach out to potential people and students who are actually looking for this training ان کا major مسئلہ یہ ہی ہے yes or no صرف ایک سمبل جواب حشام سر بار مجھے over a period of time just because of the news جو بلوگ نے میرے بارے میں لگ دی تھی آج سے چار سال پہلے مجھے wings مل گئے میں نے capitalize کر لیا اس کو but again not everybody gets a chance to cement their place as an authority as a subject matter expert وہاں پہ we need to have our own distance learning program which essentially would fetch in the revenue for the government and the country as well I'll find out Dr. Shai is charging probably 1000 for the course it's on demand course mind you not like rolled out in batches کے میں انتظار کروں گا کہ Dr. Shai کمر ایک batch کو پڑھا رہے ہیں جب سورج نکلے گا March کا پہلی کا تو تب مجھے وہ اگلا batch لیں گے no it's on demand just like udemy and others میں نے پیسے دی ان کو کچھ پیسہ ان کے پاس گیا کچھ پیسے پورٹل کے پاس گئے جو کہ ملک میں money generate that پیسے کل ایک گرافک designer کی ضرورت پڑ گئے ہے where would آسن بھائی کو he knows there's a place right within the country where I can hire people my country but my question to you is کیا پاکستانی companies جن کو فری لانسر کو انگیج کرنے کیا اس وقت وہ یہ جو آپ نے پانچ پیٹ فارم ابھی mention کیے تھے وہاں پہ وہ آپ نے پوسٹ کر رہے ہیں میں اس کو آنسر کرتا ہوں سر دیکھیں you are competing with the whole wide internet freelancers when you talk about one marketplace آپ compete کر رہے ہوتے ہیں millions of freelancers کے ساتھ guru dot com میں جب میری story break out ہوئی تھی as the first پاکستانی who has done over one million dollars in sales and first پاکستانی who is featured in their hall of fame it was really really a fierce competition you were talking about back then dead million بند پوری دنیا سے اب number over period of time بڑھ گیا چار million ہو گیا اب اس کے ساتھ کیسے لڑیں گے لڑنے کے لیے بچہ جب ٹرائی کرتا ہے once they are lacking at communication skills once they lack at business development skills that is where they end up losing پھر وہ اس کو give up دیتے جھوٹ بولا کوئی ایسا کام گگز and local freelancers can bid for it with competition be international it will all be just in rupees locally so the counter so the supporting narrative is this is how Baidu WeChat surfaced up to the top as the world's most high revenue generating apps even though they only work in china ھیک ہوگی بات ملک سبار ان کی تو خیر 1 billion population ہے تو ان کی تو پر 72 million internet کی population آپ بات کر رہے ہیں ساٹھ فیصد یوت کی اور اس ساٹھ فیصد یوت میں آپ engage کتنا کر پائے through your you know own platforms or helping them to work on the internet hardly two percent language barrier آپ overcome کر سکتے ہیں آپ ان کو opportunities اچھا پھر ایکس پاکستانی کو فیکٹر ھوٹ نہ کی جی کیسے آسن بھائی آپ باہر رہے ڈاکٹر شاہد کمر باہر ہیں جو بھی ہوتا ہے اب جیسے میں ہندوستان کی example دیتا ہوں لوگوں کو اور ایک ایک بیلیرد پرسن پیپل مہاراشتہ پریفر کرتا ہے اسے پتے کہ میں نے اپنے لوگوں کو امپاور کرنا ہے nothing wrong with that absolutely nothing wrong with that so over a period of time جب ہم یہ ایک کمپیٹیشن within the country نکالیں گے نا تو number of players امرج ہوں جو کہ بہتر ہوں گے وہ surface up to the top ہوتے جائیں گے پھر و and they can be hired experts not just in Silicon Valley but other foreign countries UK Middle East جہاں 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 پاکستانی companies کو اچھے IT professionals چاہیئے ہیں تو they can just hire them online سو فیصد اب میں ایکو سیسٹم کی بات کہت تو شاید بھئی آپ تھوڑا آگئے تھے صرف میں ایک منٹ اور اسی کا میں نے نام دیا تھا سیکھو کہ دیوانے کا خواب یہی تو کوشش کر رہا رہا ہے پیشے سامس اب سوچیں یہ ایک تیسری demand سائیڈ آپ نے پل کر دی تیسرا پلر economy کا آپ نے فل کر دیا پہلا train کرنا دوسرا ان کو on job ٹریننگ دینا اور تیسرا ان کو marketplace کا access دینا ٹھیک ہے نا اب ہوگا کیا کہ آپ اس کو دو opportunities دے رہے ہیں چاہے تو وہ international market میں کھلے چاہے تو وہ local میں کھلے پاکستان کر کے ٹیم کا بندہ دل چاہتا تو جاتا سری لنگ پریمیم لیگ میں کھلتا وہ Australian big بیش میں کھلتا اس کو روک نہیں سکتا پر اگر وہ available کرے اپنے آپ کو domestic cricket لیے تو وہ وہ بھی کھلتا یو کی ایک سائٹ کیونکہ تین پلرز ایکو سسٹم کیسے ایوالو ہوتا پھر لوکل اخبارات بھی سرف سب کریں گے آن لائن میکزین سم تنگ آن لائن سوف فورب وائر وائر ڈاٹ کم یہ بھی سرف سب کرنا شروع ہو جائیں گے یہ لوگ جب سکس سٹور پبلش کرنا شروع کریں شاید سمجھنے کی کوشش کیجئے گا تو پرنٹ میڈیا سے آگے آٹومیٹک میڈیا یوٹیوب اور مین سٹریم ٹیلی ویجن وہاں پہ ان کے انٹرویوز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ وقت جب ہم آرفہ کریم کو اتنی مشکل نہیں لگی تھی بکا اسی طریقے سے یہ لوگ جو کہ ہائی نمبر میں آ جائیں گے آپ کے پاس اور ابھی بھی ہیں ایسا ایسا ٹیلنٹ ہے بکا اس کے پاس ونگز نہیں ہیں تو فلائے آن بنے گا پیلرز بننا شروع ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے باقی بھی انڈسٹریز جس میں پرنٹ میڈیا آ رہا ہے جس میں آپ کی میرا خواب پتہ کیا میں نے ایک کولم لکھا تھا اور پھر بابر آگئے ہیں میں کہ میری جیت پتہ کب ہوگی اس دن میری جیت ہوگی جی دن ٹویٹر پہ امرجن ٹاپک پولیٹکس نہیں ہوگا ٹیکنال ٹھیک ٹیکنال ہوگی جس دن اس ایف پی ہوگا بابر بڑی اچھی ڈسکشن ڈاؤ شاہد صاحب آپ اس پہ کچھ آئیڈ کریں آپ کا اتنا بڑا علم ہے اتنا بڑا knowledge ہے اتنا بڑا exposure میں تھوڑا سا سائٹ پہ چلا گیا تھا نہیں میں دو خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے میں اس کے اوپر تھوڑا سا ایک brainstorming کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ اس کو practical کیسے کیا جا سکتا ہے پہلا ہم لوکل example لیتے ہیں کہ آسین بھائی do you think کہ دیوانے کا خواب ہوتا ہے میرا بھی دیوانے کا خواب ایسا یہ کہ یہ possible ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے کوئی بھی ہے ایکیڈیمیا کی ہے یا مینجمنٹ کی ریسٹورانٹ کی جو بھی ہے ان کے سی او جو بڑے ان کو ہم بلائیں کسی ایک جگہ پہ بٹھانے اور ان کو ہم یہ بولیں کہ تمہارے ہم پرابلم ہم سال کر سکتے ہیں تمہارا ریوینیو یا جو بھی ہم تمہارے ہم ڈیٹا کی بیس تمہارے مسائل حل کر سکتے ہیں اگر ہم کو ہم آن بورڈ لے لیں پھر ہم چلے جائیں یونیورسٹری کے پاس کہتے ہیں کہ ہمارے ان کو بولتے ہیں کہ ہم نے سو بچے ہم کیلئے ہم نے ٹرین کرنا ہے اور انٹرنیشپ ہم تمہارے پاس ہی کرائیں گے تو آپ ان کو تھوڑا آپ فند کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اگر ہم ایک ٹرائنگل ہم بناتے ہیں اس کے بعد جامپن کر جاتے ہیں لوگ ہشام جیسے بابر جیسے جو کہ ٹرین ہے ٹھیک ہے وہ بچوں کو ٹرین کریں گے انڈسٹری کا ایک ریال پرابلم ہم اٹھائیں گے اس پرابلم کو ہم سالو کریں گے بچے کو انسینٹیو کیسے ملنا بچے کو یہ پتہ ہے کہ یار ایک تو مجھے اس کے پانچ ہزار دس ہزار روپیہ مہینہ مل رہا ہے دوسرا میری ڈینیشپ ہو رہی ہے تیسرا کہ اگر میں کر لیا ہو سکتا مجھے وہی پہ جاب مل جائے ٹھیک ہے کیا یہ ایک ایڈیال سی یا دیوانے کا خواب ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ پارتزان کے اندر کوئی ایسا ایک تو دیکھیں ہمیں جس طرح ہم بار بار ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کر گئے ہوتے ہیں تو میبی ہم ٹیکسٹائل کمپنیز کے ان کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سوائرہ کے ساتھ مل کے جی آپ کے کیا ایشوز ہیں کہ بجائے انسٹیڈ آف انویسٹنگ ان ایس ای پی اوریکل اوپن سورس میں افورڈبل سلوشن بنا کے دیں لیکن آپ کو ہمیں اپنی ریکوائیمنٹ بتانی ہوں گی اس کی بیس پہ ہم آر ایف پی بنائیں گے آر ایف پی ہم فلوٹ کریں گے ان اس میں آئی ٹی فرمز یونیورسٹی can bid for the پروجیک تو اس طرح case by case you talk to different industries آپ ان سے کہیں کہ آپ کو کیا solution چاہیے اس کو ہمارے بھی بنائیں اور اس کو فلوٹ کریں and we get solutions from the industry ہاں تو یہ کہا آپ سے start ہوگا یہ کون initiative ایسا لیتا ہے لے سکتا ہے یہ تو آج کر تو ایسے بھی کو ایسے چل سکتے ہیں we can draft survey questionnaires for different industries اور اس میں پھر جو انڈسٹری کا feedback آتا ہے ہم chambers of commerce کے ساتھ plan کر سکتے اس طرح کے service ان کی feedback سے پھر اس کو اور fine tune کر سکتے تو you know کہ آپ کی chambers of commerce میں تو ہر قسم کی انڈسٹری موجود ہوتی ہے لیکن اگر آپ ایک سیگمنٹ پہ لیٹ سے آپ textile ہو گیا automotive ہو گیا health care ہو گی تو پھر ان کے لئے تو آپ اس طرح کے focus groups آپ plan کر سکتے ہیں online focus groups اس طرح کے جس طرح ہم یہ online panel discussion جس طرح ہم کر رہے ہیں we can have online panel discussions میں ساری discussion میں ایک پوائنٹ پیلر پوائنٹ افیو سے miss کر گیا اور وہ ہے سٹارٹ اپس کی evolution جب سرویس انڈسٹری سے آسیم بھائی کو سٹارٹ ہوتا ہے جیسے ہم نے بیسک سرویس کی بات کی جو ہائی امرج ان ٹرینڈ سکلز جیسے اے آئی ٹیٹا مشین اور سٹارٹ اپس ان میں سے نکل جائیں گے بکا سرویس انڈسٹری میں ہر کو نہیں رہے گا جیسے کو میں بار بار بولی جا رہا ہوں کچھلے سالوں سے یہ evolution ہے کہ starting point ایک تھا پر وہ خود evolved ہوتے 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 ڈائنسوار سے گارڈزلا بن گیا پتھے لگا ہوا کیا نہیں ہوا because اس کی evolution process اتنا تھا supported by the ecosystem so میں سوری وہ ایک part ایڈ کرنا بھول گیا تھا start up سے related which of course would automatically emerge جیسے میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں آسم بھائی آپ اتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے I'm sure جنہوں نے start کیا ہوگا ایک بیسک سکل س پر ایک وقت آگیا کہ انہوں نے پوری کمپنی بنا لی اور اس پہ service oriented solutions دینا شروع کر دیا پھر over a period of time they realized service industry is مزدوری it is literally digital مزدوری you have to find work every single day so why not go for a digital product and so then they stepped into the product industry and created a product model is more scalable than the services model because in case of services you have to start from scratch for every client product to Microsoft کی ایک 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 جوڑتا ہوں end point سے first point پہ تو آپ سمجھیں گے اور شاید agree کریں کہ آپ اگر بچے کو ایک دم کہیں گے نا start up idea لے کے آؤ وہ crash کرتا ہے آ I'm sure you will agree ورنہ جتنے آپ نے nurturing جس کا لگنے چیز بچے کو اس کو پیسے ملک میں لانے دیجئے اس کو self employment ایک دفعہ feel ہونے دیجئے وہ خود urge feel کرے گا کہ مجھے next step of the ladder کیسے چڑھ نا اس کو کیسے high level پہ لیکی جانا ہے اچھا نہیں لیکن ایک چیز فرق ہے between freelancer and entrepreneur is کہ freelancer تو earning mode میں ہوتا ہے کیونکہ he's always waiting for new projects جب کہ entrepreneur ہے he's not in the earning mode for one or two years because they are involved in creating business plans creating to entrepreneurs or risk takers thank you very much for pulling this up so what if i work as a freelancer for two and three years when age is on my side i can wake and spend time all through the night to account for the time difference between u.s and south asia kisi ki baat kal and what if i save a time after three years to pursue my goal step in the shoes of an entrepreneur sir sitha raste 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 ہمارے پچھوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بیفور انرولنگ them in in the entrepreneurship or incubation program they should first do some freelancing service industry آسم بھائی کچھ بھی مثال کے طور پہ میں example دیتا ہوں سر میں یہ میں start up idea لے کے آئے ہوں آپ کے پاس pen کا میرے پاس تین brilliant minds ہیں اس وقت screen میں بابر ڈاکٹر شاہد کمر ان آسم حسین یہ میں pen لے کے آئے ہوں start up idea incubate ہو گیا میں آپ کے پاس مجھے ایک بات بتائیں اس کو بیچنے کے لیے سب سے important چیز کیا ہے i'll start with you babar zahur one answer please communication it's my start up idea it's a product it's very innovative i want to sell this what is the first basic thing i need to learn میرے حساب سے سب سے پہلے تو market کی research ہونا ضروری ہے thank you sir doctor شاہد کمر جی میں agree with you کہ آپ سونا بھی اس وقت بیش سکیں گے جب market کریں گے free میں سونا کسی کو بہتری آسم بھائی ہاں جی of course the first question to ask is کہ does the customer need this product is there a demand for this product wonderful wonderful دوسری چیز پہ چلتے ہیں میں نے اس کو کو بیچنا ہے میری سب سے important چیز کیا ہے آسم بھائی آپ سے start پتہ لگ گیا نا ہے market اب میں نے بیچنا ہے سر ہاں تو اس میں who's your target customer اور وہ price یعنی کیا is he willing to pay how much is he willing to pay for this product ڈاکٹر شاہد کمر یہ بالکل یہ آتی ہم نے ایک اپنے بیلس موڈل مکمل کی ہے کہ ہم نے یہی دیکھا پورا میں نے کمپیٹر پروگرام بنا ہے کہ بائن پاور پاکستان میں میرے کسٹمر کی کیا ہے ٹھیک ہے آپ تینوں کی وجہ سے آج بچے start-up سیکھ جائیں جو ان بچاروں کو انکیپیٹر میں نہیں سکھایا جا رہا خیر مازد وہ اور میں اپنے ورڈ واپنس نہیں لوں گا جی شاید بھائی آپ you agree with آسم بھائی میں تھوڑا سا اس میں ہاں میں add تھوڑا سا کر دوں کہ یہ بڑی struggle میرے بچوں کو کرنی پڑی یہ دیکھنے کے لیے کہ بائنگ پاور یا کیا ہوگی تو وہ میں نے پورا ایک ان کو ایکسل کی اوپر کمپیٹر پروگرام بنا کے بتایا ایک نمبر چینج کر رہے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی بائنگ پاور بچے بندے کی ہے یا نہیں تو بائنگ پاور بھی آپ نے دیکھتی ہے کہ اس کے اوپر تو انویسٹ کر رہے ہیں اس کے بعد وہ آپ کو خرید لے والا وہ بائنگ پاور بھائی جلدی سے اگری کرتے ہیں تو اچھا تیسی چیز میں نے market segment identify کر لیا میں نے دیکھا اس کی price کیا ہے اگلا خرید سکتا ہے نہیں خرید سکتا ہے اب میں نے بیچ رہا ہے تیسی چیز بتائیں and that is the final thing اب اس میں آپ سوچ چلیں یہ product میں لے کے آ گیا ہوں اور that is the final thing بابر I'll start with you تیسری بات market price identify ہوگی اب میں نے بیچنا ہے کیا کروں گا communication سے بتائیں گے لوگوں کو سب سے پہلے ہاں چل one way of looking into it ڈاکٹر شاہد کمر سارا گنبر سے پوچھیں گے تو اگر یہ product میں نے بنا لیا ہے میں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ یہ خرید لو میں نے آپ کو convince کرنا کی consulting کرنی ہے کہ یہ آپ اگر آپ خریدے گے تو آپ کا customer آپ کا revenue آپ کی quality of life کیسے بتر ہوگی وہ میں نے آپ میں نے بیچنی نہیں ہے آپ کی consulting کرنی ہے تاکہ آپ خرید لے at the end بہترین آسن بھائی دیکھیں آپ تو you are talking about the four piece of marketing product price promotion and placement so of course آپ نے اس کی promotion کرنی ہے تاکہ awareness create okay there is such there is this product which is available at this price and this is where you can get it so asem bhai جب promotion کی بات آتی ہے تو indirectly وہ marketing ہو گئی yes marketing کی بات ہوگی تو وہ indirectly advertisement ہوگی yes advertisement پیسے مانگتی ہے yes what if we connect back to the basic conversation we 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 had کہ جناب کسی بھی start up کو scale کرنے سے پہلے کو service industry کا چسکہ دلوا دیں because service industry آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ social media and digital marketing کیسے کرتے ہیں does that make sense but he spends yes 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 and of course 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 اور چیز سکھاتی ہے جو آپ کے نا اور کھانا سکھاتی ہے service service کے لیے نیڈ ہے کہ کتنا لوڈ آئے گا کتنے لوگ آئیں گے کیا مانگیں گے کتنی جلدی مانگیں گے کیا ضروریات ہے کس کو کتنا serve کرنا ہے کس سے کیا بات کرنی ہے برے حالات میں کیسے بات کرنی ہے everything so بچے کو جب آپ یہ سکھا رہے ہیں نا through digital marketing through social media marketing as a freelancer کے اس کو بیچنا کیسے ہے آج social media کا دور ہے آج facebook and facebook owned companies کا دور ہے اگر آپ اس product کو market segment identify کرنے کے بعد pricing identify کرنے کے بعد صرف یہ سیکھ لیں کہ اس کو بیچنا کیسے ہے تو کوئی نہ کوئی start up آپ کا unicorn کی طرف نکل جائے گا boss i can i can bet my money on this جب تک آپ کے پیچھے پی ایس ڈی نہیں ہوتی i'm sorry for my words میں کھل کے کہہ رہا ہوں کیونکہ پی ایس ڈی دیکھے جتری بڑی کمپنیا یونی کون بنی ہے بیشک کانٹرپرینور اس کا dropout ہے اس کے پیچھے پی ایس ڈی بیٹھا ہے جو انویشن کر رہا ہے جو انویشن کر رہا ہے یس ٹھیک ہے نا وہ evolution کا process ہے نا boss جو ایک service industry سے آپ چاڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو آپ scale up کرواتے ہیں all the way to start up اور سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں کچھ بھی چیز ہو بچے کو یہ سیکھنا آ گیا کہ کیسے میں نے خود محنت کر کے اپنی چیز بیچنی ہے نا وہ کامیاب ہے اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی example دوں گا پھر واپس connect کروں گا یہ تارک صاحب conversation میں ہے اور وہ کہہ رہے ہیں i think you should throw these three questions to the people watching right now. Many freelancers will give you the idea of what they think. جی بالکل میں نے تو open ہی بولا کہ کیا خوبصورت بات بولی انجینئر انام علاق منصور نے کہ گنجے کو کنگی دیچنا is marketing. بوریر علی حسین آپ کے سوال کا جواب آسم صاحب نے بڑا تفصیلا دیا. انہوں نے کہا سب سے پہلا step ہی تو یہی ہے کہ market segment identify کرو. ہمارے ہاں startup کو مسئلہ کیا ہے اب میں مسئلے کی طرف آتا ہوں. میں school کی بات کر رہا ہوں نا میں مسئلے کی طرف آتا ہوں. آسم بھائی ignite کے آپ CEO لگئے سر یہ pen بیچنا ہے سر فنڈنگ چاہیے. پوچھوں گا کہ اس pen سے کیا ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا sales forecast ہے آپ کی اور یعنی کیا revenue forecast ہے. میں تھوڑا دوسرے minor پر بات کرو. بچے کو پہلے پیسہ چاہیے. اس کو میند ہی کرنی نا. وہ کہتا ہے مجھے پیسہ پہلے دکھا دو. پھر میں کچھ آگے کرلوں گا. مجھے marketing کے لیے اتنا پیسہ چاہیے. مجھے wrong. میں تھوڑا سا دوسرے تھوڑا سا میں دوسرے دوں کہ میں باس کہتا ہوں کہ ہمارے mentors کبھی ہے کہ ہم نے شاید بچے کو proper mentor بھی نہیں کیا نا اس کو آپ جیسے بندہ ہی نہیں ملا. اس کو کسی نے guiding یہ ہے کہ بیٹا life کے اندر بڑھنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. انسٹری سے بچہ اگر باہر نکل جا اگر اس کی proper training نہیں تو وہ تو ایسے کرے گا نا کہ یار مجھے پیسے دے دو میں کر دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے چھے مینے آپ کے ساتھ لگا دیئے تو یہ question نہیں کرے گا. تو مجھے پیسے دے دو میں کرلوں گا. پھر وہ والا cycle چلائے گا جس cycle پہ. تو mentor جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے کسی بنیزان کی زندگی میں اگر اس کو mentor مل جاتا ہے. then he or she can get it. دوستو آپ کو ایک بڑے پیاری سی ایک کوٹ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی بابر بھائی اور وہ شاید وہ کدھ گیا اسیم بھائی آہ گیا. پیاری کوٹ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھی بندہ کہتا ہے کہ پیسہ ملے تو میں کچھ کروں. میں نے نوٹ بکا میرا موڈ بڑھائی نہیں چلو اس کو سیریس نوٹ میں نظر ایک سکن بندہ کہتا ہے کہ مجھے پیسہ ملے تو میں کچھ کروں پیسہ کہتا ہے تو ہلے تو میں کچھ کروں نا تیرے پاس ہوں so these two things actually go in equation and that is actually a dilemma of our 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 youth کہ وہ کیوں اس کو آپ نے right way سے کیوں نہیں جانے دیا پی ایم میں کا اکیڈٹ میجر جنرل بن رہا ہے میجر جنرل پی ایم اکیڈٹ نہیں بنتا right ایک ایسامپل نیٹ پریکٹس کھیلتے ہو تو پھر جا کے نیشنل ٹیم کو ریپریزنٹ کرتے ہو نیشنل ٹیم کو ریپریزنٹ کرنے کے بعد نیٹ پریکٹس نہیں کرنے جا رہے ہو سمجھنے کی بات ہے نرسری کے بعد آپ کا سکول سسٹم جو ہے وہ ہونا چاہیے so why ڈسری کے بعد پریکٹس کھول سسٹم بن گیا نا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو خود با خود چاہنا بن جائے اچھا ویسے یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ باہر کے جو بزنس سکولز ہیں نا وہ آپ کو تب ہی ایڈمیشن دیتے ہیں when you have some prior hands on experience for at least a couple of years یہاں پہ تو آپ کو بی بی اے سے ایم بی اے بغیر کسی experience کے ایڈمیشن دے دیتے ہیں تو آپ تو فائدہ بزنس سکول کا اس وقت ہے جب آپ کا کسی فیلڈ میں experience ہو and then do try to create a business plan in that field by polishing it in business school جب آپ نے کوئی کام ہی نہیں کیا تو آپ پھر ایم بی اے میں جا کے کس چیز کا business plan بتائیں گے اور وہ تو پھر pie in the sky ہی ہوگا نا right تو right ہمیں نا educate کرنا ہیں ان بچوں کو کہ آج مینت کر لو you got to put in all the time it requires to learn these new upcoming emerging and trending technologies there is no way out and i can show you there's no shortcut being you know as someone who probably interacts with lot of youth as a trainer as a as a mentor i often come across these basic questions کہ یا مجھے یہ بتا دو کہ میں mobile phone سے کیسے پیسے کم آ سکتا ہوں تمہارے پاس mobile phone ہے تمہارے پاس internet ہے بیچ لو مینت کر لو ایک job کر لو دو مہینے بعد laptop لے لو لیکن وہ اس route کو adopt کرنے کے لیے تیار نہیں ہے basic جو problem ہے نا shortcut والا basic جو مسئلہ ہے نا جگاڑ نکانے والا وہ جگاڑ آپ کو it would not help you go places in life اچھا ایک بہر question ہے میرا آپ کے لیے دیکھیں یہ usually جو start ups کی teams ہوتی ہیں in incubators میں اس میں صرف programmers نہیں ہوتے اس میں ایک marketer بھی ہوتا ہے اس میں ایک finance کا بندہ بھی ہوتا ہے اس میں کسی اور field کا بھی بندہ ہوگا law کا بھی ہوگا کوئی تو different skill sets کے لوگ مل کے ایک start up team بنتی ہے تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بندے کا services industry میں experience ہونا چاہیے وہ تو اس techie کے لیے important ہے نا جو باقی لوگ ہیں جو uh mba's ہیں جو marketing کر رہے ہیں جو finance financial plan بنا رہے ہیں ان کا یعنی ان کا تو services industry میں کس طرح یعنی آپ کہہ رہے ہیں job experience of uh کسی نے پوچھا انڈیا کا مشہور ٹرینر ہے سندیب مہشوئی اس نے پوچھا کہ تمہارا کاروبار اتنا successful کیوں ہے کہ تم اپنی trainings کا ایک روپیا نہیں charge کرتے تمہارے youtube پہ ads نہیں آتے تو اس نے جواب دیا کہ میں اتنا رجا ہوں because of my photography business کہ میرا کام بہت زیادہ چلے تو باقیوں نے کہا اور بھی بڑے photographers ہیں businessmen everybody would be you know everybody is is wealthy why would somebody refuse extra money تو کہتا ہے آپ نے کہا بھی غور کیا ہے کہ کتنے photographers اور scale up کر جاتے ہیں companies بنا لیتے ہیں event photography wedding photography کرتے ہیں but over a period of time they are unable to sustain the cost of their business and they go out of business تو بچوں سے اس نے سوال پوچھنا شروع کیا in a close room and i'm a big fan of that guy تو کسی نے جب جواب نہیں دیا تو کہتا میں بتاتا ہوں میں خود company کو own کرتا ہوں آسین بھائی آپ کے سوال کا جواب اس جواب میں میں مجھے کیمرے کا inside out پتا ہے lens کی depth کا پتا ہے مجھے پتا ہے کہ کس angle سے shoot ہوتا ہے even though i am not doing it now people in my organization are doing it but they can't cheat me they can't betray me they can't fool me because at the end of the day i know every basic information about this gadget and the business associated with this gadget میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ knowledge acquire کرنا بہت ضروری ہے جیسے ہم نے پہلے دن بات کی کہ in event سے ایک basic freelancer جو let's say content writer ہے why would he even listen to doctor شاہد کمل شاہد کمر's acknowledged uh 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 artificial intelligence class why would they you know uh attend somebody who is teaching open stack آج بابر نے اتنی پیارا ایوینیو کھول کے دیا وڑی یاد ہو گیا kubernetes اب یہ ساری کی ساری چیزه لوگ کیوں سیکھیں گے اس لیے سکھیں گے کہ کل اگر ان کا think big think future scale think scale کہ کل جب یہ ان ساری چیزوں کو hands on information لے لیتے ہیں اس کے بعد if they are able to scale it up at least they have an information مثال کے طور پہ آسن بھائی میں خود graphic designer ہوں over a period of time میں نے web development سیکھی یہی دو کام کرتے ہیں چاہے وہ mobile app at the end of the day whatever happening is مجھے پتا ہے کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا even though i do not know the exact syntax or a line of code to execute it but by looking at it by looking at it i can get a fair bit of idea what is happening what's going on and i think this is very important very very important get the knowledge get the information and that can only be acquired if you start from a grassroot level کوئی غلط بات ڈاکٹر شاید صاحب تو آپ سب میرے سینئر ہیں مہتر ہیں میں اس لحاظ سے آپ کے ساتھ agree کروں گا اور اس کی میں example اس طرح ہی دوں گا کہ آسن بھائی ہم نے ایک non-profit project شروع کیا پاکستان میں آؤٹو بچوں کے لیے جس کے اندر ہم technology کے استعمال کر کے کرتے ہیں اس کے اندر میں نے چیزوں کو learn کیا نا کہ like financial matters کو میں نے learn کیا technology کو میں نے learn کیا میں نے management کو learn کیا میں نے business model سارا بنایا جو بھی learn کیا اب میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور یہ میرے پاس phone ہے اور تقریباً ساٹھ لوگ ہیں پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں اس project کے اوپر اور اس وٹس ایپ کے گروپ بندیوں میں ہیں تو مجھے اس کا ایک message پڑھ کے سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی بندہ مجھے tweet کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مجھے پتا ہے کہ پیچھے میں نے چیزیں learn کیا ہے وہ جو ہشام بھائی بات کر رہے ہیں وہ بالکل اس میں sense ہے کہ اگر ایک technology کے بندہ جس سے ہم اپنی app بنوا رہے ہیں اگر درمیان میں کوئی ایسی بات کرتا ہے تو وہ مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ نہیں کہہ رہا ہے اگر financial team مثل میں میری payroll جاتا ہے payroll میں دیکھنا چاہیے اس مہینے payroll جانب سات لاکھ کا ہے دیکھیں یہ نہیں میرا پہ مجھے پتا ہے میرا پانچ لاکھ بات ہے میں detect کر لیتا ہوں کہ یہاں پہ کو غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے management کی team ہے ایک teacher کی بات آتی ہے تو وہ teacher اس کی تصویر upload نہیں ہوگی ہے یہ نہیں تو میں اس coordinator کو پکڑ لیتا ہوں ہاں بیٹا آج اس کی تصویر نہیں آئی ہے کیونکہ ان کو بتاؤدہ میں دیکھ رہا ہوں تو شام کی اس حد تک تو بات ٹھیک ہے لیکن انشاء بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ایک larger platform پہ کھیلنا ہے ایک larger platform پہ کھیلنا ہے پھر آپ بھی ساری expertise تو آپ کو پاس نہیں ہے پھر تو آپ کو help کی ضرورت ہے نا کہا ہی نہیں کہا ہی نہیں expertise لینے کا کہا knowledge لینے کا word کہیں بھی نہیں use ki expert ہونے کا word یہ use knowledge acquire even for example let's say کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جسنا ابھی ہم بیس سکول چلا رہے ہیں اگر ہم نے پاکستان میں بیس ہزار سکول چلانے ہے ٹھیک ہے جو تو مطلب اتنا knowledge تو ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے کہ that's what you are saying. آپ اس کا نیٹی گریٹی نہیں بتا لیکن overall picture ہونے چاہیے آپ کو نیٹی گریٹی کا تو مطلب ہے you are asking for trouble if you want to be if you want to become an expert of every field اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ گریٹ کھول رہے ہیں آپ نے یہ گھڑا کھو رہے ہیں تو آپ یہ ہے کھو گھڑ میں ہے. the idea is to get information to be you know knowledgeable enough to know what is going on. اور ہر کوئی اپنی فیلڈ کا ایک ہی فیلڈ کا ایک ہی فیلڈ کا ایک سپرٹ ہوتا ہے کو سپرمین تو ہے ہنی کا فیلڈ کا ایک سپرٹ ہوتا ہے so that was my idea but my point is again if i try to connect the dots the younger people need to understand that time is on their side and it's about time you know we we try to educate our younger folks you've got to put in all the efforts nobody has achieved big without putting in the required efforts ایسے ہو نہیں سکتا اور یہاں پہ انفرچنیٹلی ایک پریویل کرتی ہے سنس for a for a short cut and all that stuff with that بابر زہور now i'll give you the honors to ask this question to ہمارے دو رسپیکٹیبل پارٹی سپنٹس کو جیوزر ریڈ آٹ کیجئے یہ بڑا اپورٹنس پارٹی سپنٹس کو جیوزر رہے ہیں 30 years ago we used to hire interns the result is they became great to helpers and entrepreneurs Hisham knows a couple of people who work with meat like that now the first question that a candidate asks when given the opportunity is what will be his salary when you produce entrepreneurs in 20 years without that attitude towards life and this is true ہم دیکھیں آٹ They should know they won't be getting any salary when they are working on their business plans and creating prototypes and they will have to give up their nine to five job وہاں تو آپ پر ایر پیر سپنٹس پر ریڈ سپنٹس پر سپنٹس پر ریڈ سپنٹس پر سپنٹس پر ریڈ سپنٹس پر ریڈ سپنٹس پر سپنٹس. and they should know their target market competition or only then can they succeed and there have been success stories in Pakistan in fact وہ تو پاکستانیز are known for their creativity اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان has good entrepreneurship potential تو پہلے ہم local problems کے لئے لوکل سلوشنز تیار کریں اور پھر جن میں گلوبل پوٹینشل اور ان کو پھیرامو سکیل اپ کریں شاید بھائی نہیں میں تو اپنا کے نام اپنا ہشام بھائی یہی بولوں گا کہ ہر بنی کے اپنی ایک سپتی ہے اور اسی ایکزیمپل ہم نے دیکھی کہ آپ نے بچوں کو موٹیویٹ کیا کہ you can learn artificial intelligence آپ اس پلیٹ فارم پہ چلے جائیں آپ نے ان کو موٹیویٹ کیا کہ اس پلیٹ فارم دیا میں نے ان بچوں کو پک کر لیا اور میں نے ان کو وہ سکھا دیا ٹھیک ہے نا اب یہ میں جسنا آپ نے پہلے کہا کہ میں دس سال بھی لگ رہا ہوں میں بچوں کو نہیں لا سکتا کیونکہ میری ایکسیس نہیں ہے نا ٹھیک ہے آپ کی ایکسیس ہے ابھی بابر کی ایکسیس ہے آسیم بھائی کی ایک تو ہمیں یہ ڈاٹ کنیکٹ کر کے اس یوت کو آگے لے کے جانا ہے میں یہ جو ہم منطرہ ہمارا بارک جب میں آپ سے ملتا ہوں یہ ہی ہی منطرہ ہے یہ یوت یہ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی وہ ساری باٹھی ہیں لیکن میرا ایک ہی پوائنٹ ہے کہ اگر میں نے یوت کو ایک اچھا منٹر دے دیا وہ کبھی بھی نہیں کرے گی وہ فعال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن ہم نے اگر اس کو ایک اچھا منٹر دے دیا اس کو لائف کے میننگ سکھا دیئے اگر اس کو آپ نے یہ سکھا دیا کہ you work to learn you do not work to earn تو جب وہ کام کرے گا سیکھنے کے لیے یہ اگر اس کے دماغ میں نے ڈال دیا نا کہ بیٹا تم نے کام کرنا ہے سیکھنے کے لیے تم نے کام پیسے کمانے کے لیے نہیں کرنا یہ اگر ڈال دیا تو یہ بچے سیکھ جائیں گے تو یہ ہمارا ایک جوائنٹ وینچر ہوگا یہ میرے کے لیے کا آپ کا نہیں ہوگا آپ ایک کام کر رہے ہیں بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں آپ ان کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں اوپر توس کا دے رہے ہیں اے آئی کا دے رہے ہیں ڈیٹا سائیں اب ان کا کام ہے کہ ان کو پکڑیں اب ہم نے جب پکڑ لیا تو پھر ان لوگوں کا کام آ جاتا ہے جو کہ اس ایکسس کو بڑھائیں تو یہ جوائنٹ وینچر برادر ہوتا ہے اور میں تو غفل ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے مجھے دوبارہ ایک امید اور خوف نظر آئی ہے کہ اگر پانچ سات دس لوگ اگر ہم مل جاتے ہیں اور ایجنڈا ہمارا ایک ہو جائے کہ ہم نے پاکستان کا اتنیا بچہ اتنی لاکھ بچہ ہم نے مختلف ایڈیاس کے اندر لے کے جانا ہے تو پھر اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور میں بار بار یہی question میں آسین بھائی کے بول رہا ہوں کہ realistically speaking کہ وہ کیا platform پہلا سپیپ کیا ہے اس لیے میں میں نے یہ question تھوک کیا تھا کہ اگر مجھے دس لاکھ فلال تھوڑے بیس ڈالر نکلنے لگے نے تُس ہی خیر بنو فلال تھوڑے بیس ڈالر نکلنے لگے نے تُس ہی خیر بنو میرے مثال کیسے پڑھو 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 نہیں we will definitely celebrate in end of December یا January یہ جو OSS 2020 کی سمٹ رہی ہے not by going to towards آسیم بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ بیس ڈالر چھوڑیں آپ میرے بچوں کو ڈائریکشن دے دیں سر یہ یہ کئی بھی وہ ایک ایک زیرو بھول گے تھے ایک زیرو یا دو نیاستو نا دو زیرو بھول گے تھے میں اور ہشام دو دو ہے جب آئیں گے تو انشاءالا ہوگا نہیں آسیم بھائی میں سیریسلی میں اس کے اوپر بڑا سیریس سوچ رہا ہوں کہ کیا کوئی ایسا پروجیکٹ ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ایچی کے ساتھ اگنائٹ کے ساتھ یہ جو لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پانچ سال کا کوئی پرگرام بنائے کہ ہم نے اتنے لاکھ بچے ٹرین کرنا مختلف ایک کے اوپر اور صرف ٹرین نہیں کرنا ہم نے ان کو مارکٹ کے اندر سپت بکرانی ہے دیکھیں شاہد بھائی فرنکلی دیکھیں we should be realistic ایک تو we need to understand کہ ہماری یونیورسٹیز are producing 20,000 graduates per year تو اگر یونیورسٹیز ہی 20,000 graduates produce کر رہی ہیں تو ہم دس لاکھ تو نہیں ٹرین کر سکتے چار سال میں تو ہم تو لیٹسے چار یا پانچ سال میں ایک لاکھ ہی ٹرین کر سکتے تو ہمیں realistically اس کو سوٹنا ہوگا کہ ہم per year کتنے ٹرین کر سکتے let's say let's start with this course جو ابھی ڈاکٹر شاہد کہہ رہے تھے کہ python for data science تو اس course کی پہلے duration کتنی ہوگی اور اس میں ہمارے کتنے students interested ہوں گے we'll have to do survey with universities ڈاکٹر شاہد کمر نے ایک course پیلا بیچ پڑھایا ہے اور اس کے اندر جی حشام بھئی آپ کے پاس ڈیٹیل جائے ہیں ایک بیچ بیچ ہے اور اس بیچ کو مجھے جب بچوں کی بات ہوتی ہے تو میں ایسی جگہ پہ آ جاتا ہوتا ہوں ویسے تو نہیں دل کرتا میرا participate کرنے لوگوں کے بچے پڑھائے سیکنڈ بیچ کی ہم نے مارکٹنگ کی میرے یوٹیو بغیرہ پہ گھر ریجسٹریشن ویچ کورس ویچ کورس ویچ کورس اپتا اٹیفیشل انٹیلیجنس بٹ آل ہم جی اس میں ہم نے جی اس میں اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ پہلا جو کورس تھا وہ تقریبا ڈیڑ مہینے کا بلکل فاؤنڈیشن آف اے آئی تھا کوئی پروگرامنگ نہیں تھی کچھ بھی نہیں تھا ہم نے سمپل اس کو بتا کہ اے آئی کیا ہے ریگریشن کیا ہے کلاس کیا ہے کلس ٹرین کیا ہے بغیرہ بغیرہ اس کے بعد ہم نے ان کو لے کر آگے ہینڈ آن کے پر اب اس کے اندر کوئی پروگرامنگ نہیں ہے پروگرام سارے میں نے لکھے میں نے صرف ان کو یہ بتایا کہ یہ والے پروگرام ہیں یہ والا ڈیٹا ہے آپ نے اپنے یہ کرنا پھر میں نے دو مہینے کی ٹرین کر کے پھر میں نے کو ایک ان نون ڈیٹا دے دیا میں نے بلہ یہ ڈیٹا ہے یہ تم نے سیکھا ہوا اس کو صرف ریپلیکیٹ کرو اور یہ پروڈیٹ کرو پھر انہوں ساروں نے وہ پروڈیٹ کر لیا اب میں نے ویڈیوز بنا دی ہوئی ہیں فانڈیشن آف ڈیپ لرننگ کوئی پروگرامنگ نہیں کچھ کیا موڈل کیسے بنانے ہے یہ چوتھا پھر میں نے ایک تقریبا پچیس تیس ویڈیوز میں نے بنا دی تھی پائی پائی تھان ہے تو بیسیکلی ہم نے پلیٹ فارم لانچ پیٹ دے رہے ہیں اس کے بعد میں نے کہا جو بچہ سیریس ہے جو کرنا چاہتا ہے ہم ریال لائف پروجیکٹ پک کریں گے دنیا پک کریں پاکستان پک کریں گے گوگل پروجیکٹ کریں اگر ایک ایک ایٹو زی کر لیا یہ میرا ہے تو میں سجیسٹ کروں گا پھر تو آپ نے جو سٹوڈن سٹوڈنٹ کی ان کا ٹیسٹ تو پھر اس وقت آئے گا وہاں پر پر پکنے آئے کریں اس 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 کے اوپر میں کر رہا ہوں وہ مجھے ایک سال چاہیے کہ ان کو میں اس لیول پہ لے کے جاؤں جہاں پر وہ چھوٹے چیزیں کر گے پھر وہ ٹریننگ جاری ہے تو بارن یہ ایک میں کٹ کر دوں آسم بھائی نے بہت پیاری بات کی اور میرے سوال ہے اس کو ہم لیتے ہیں اور پھر ہم تین چار منٹ میں کلوز کرتے ہیں آلی کا سوال can we have FIP with 10 to 15 members teams from different departments working on same FIP creating a complete team of techies finance department marketing and others student would know the teamwork اس کے بعد second continue teamwork and how to take things to next level بالکل یہ تو آپ inter disability یہ تو پھر HEC اور universities کا کام ہے they create collaboration between their business school their engineering school their medical school their law school تاکہ ہر school سے ایک دو بچے آئیں they create these final year project teams and they actually develop and create a real product or service yes 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 chc co maybe chc should then entrepreneurship courses in all disciplines to be not just business school summit and thanks to all speakers dr shayid hisham bhai bhaavar bhai and all osfp organizers team behind the scenes chc or sari sari down one to go now we have we osfp has now introduced a seven day test match in pakistan right now asim bhai we are into six hour 57 minutes and 22 seconds of this marathon and still combined platform 104 people as can see on the top left are watching us right now do you see the number 104 there are hundred people watching us it means that we are talking something of value to them two 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 have been two two people have before they can see how they can see they can see how they are going to see all through out the seven last topics be out I I can I can I can I تھے وہ جو اس پہ content delivery networks پہ بات کر رہے تھے اور پھر data sciences so these are especially data sciences a hot field just like cyber security اس کی بہت global demand ہے تو اور AI of course اس کی بھی ہے تو یہ اگر ہم اپنے پاکستان کی exports کو بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے graduates کو ان tools and technologies میں train کرنا ہوں گا سن لیجیے this is coming right from somebody who's about to step in as ceo of ignite کہ یار سیکھ لیجیے emerging and trending skills uh شاہد بھائی if you could add your one liner please نہیں بلکل آئے second آسم بھائی کہ آپ یہ جو emerging technologies ہیں اس کو آپ سیکھ لیں گے تو پھر یہ آپ پاکستان کو آپ نے آپ جنگی گزاری لیں گے پاکستان کو اگر آپ نے 21st century میں لے کے جانا ہے تو آپ کو technology نئی technology سیکھنی ہے اور سکھانے والے مجود ہیں resources مجود ہیں آپ کو صرف سیکھنا ہے کسی کا بھی ہاتھ پکڑ لیں اس کی اولی پکڑ چل پڑے انشاءاللہ اللہ 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 پہنینہ تکڑے